لوگ یعنی سوال کرتے ہیں حضور کو پیٹ کے پیچھے کا معلوم تھا نہیں معلوم تھا وہ دور کا سنتے تھے نئی سنتے تھے یہ عجیب و غریب سوال آتا ہے یہ ارے حضور خود کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمان کے اوپر بھی اگر کوئی بات چل رہی ہے اس کی already knowledge میں لے پاس ہے اب دیوار کے پیچھے دیوار کے سامنے یہ یہ کیا ہے یہ ٹائم پاس اور فرقہ بندی کے بلا وجہ کی فضول جھگڑے ہیں یہ فضول جھگڑے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ہمیشہ عظمت والے انداز میں بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے عظمت والے اور compare کر کے اگر دیکھ لو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کل علم ہے باقی کائنات کے پاس اس علم کے پارس اور خیرات حاصل ہوئے ہیں ساری کائنات کو علم کے خیرات حاصل ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب یہ جو قرآن کریم میں قرآن کریم میں ایک جگہ لفظ آیا لَا وَمَا أَدْرِي میں نہیں جانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بھی دلیل بناتے دیکھو حضور نہیں جانتے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور سب جانتے ہیں جبکہ قرآن میں آیا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرَّسُولِ اے محبوب کہہ دو کہ میں نیا تو نہیں ہوں رسولوں میں یعنی ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ زمین پہ کوئی رسول آیا ہے میرے سے پہلے نوح آئے ابراہیم آئے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ میں نہیں جانتا اے محبوب یہ کہہ دو یہ کہہ دو کیا کہہ دو میرے ساتھ یعنی حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا آگے کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم اور میری امت کا کیا ہونے والا ہے آگے مجھے تمہارے ساتھ کیا ہوگا نہیں معلوم اب دیکھو اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے نا کہ کہہ دو نئی معلوم ملکے جب اللہ کہہ رہا ہے نبی کو نئی معلوم کہہ دو اور حضور خود کہہ رہے ہیں کہ نئی معلوم ہے تو تم کیسا بولتے ہیں کہ حضور کو سب معلوم ہے اچھا ٹھیک ہے تو حضور نے کیا کہا جب اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دو نئی معلوم تو حضور نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سنن تلمری حدیث نمبر تین ہزار چس سو گیارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے سب سے پہلے کیا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتا نہیں یہی بولنا ہے نا آیت کے مطابق یہ کہہ دینا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتا نہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اول من تنشق عنہ الارض میرا فیوچر کیا ہوگا حضور اپنا فیوچر بتا رہے جب قیامت کا سور پھوکا جائے گا تو سب سے پہلے زمین میرے اوپر سے کھلے گی پہلے باہر میں نکلوں گا فیوچر بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنشق عنہ الارض فا اکسا حلتم من حلال الجنہ ساری کائنات برہنہ اٹھے گی سارے انسان بے لباس اٹھیں گے مگر میں اٹھوں گا تو اللہ جنت کا لباس بھیجی گا میں جنت کا لباس پہنوں گا یہ فرماتے پھر آگے فرماتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا قبر سے اٹھے جنتی لباس پہنے اب اس کے بعد بعد کیا ہوگا یہ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقوم عن یمین العرش فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے رائٹ سائٹ پر اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کا عرش تو اللہ کا مقام ہے نا میدان محشر ہوگا پورا میدان محشر سامنے حساب دینے کھڑا ہوگا حضورﷺ فرماتے میں عرش الہی کے رائٹ سائٹ میری سیٹ رہیں گی میری سیٹنگ کہاں پھرے آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں اللہ حاکم ہے آج کا اس حکمران کے بازوں میں بیٹھ رہا ہوں پھر یہ کیا ہے کہ اوپر کہا پھر آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں نہیں آگے کہہ رہے ہیں وہ جس جگہ میں ٹھہروں گا پوری کائنات میں وہ جگہ پر کوئی اور نہیں ٹھہر سکتا کوئی نہیں کھڑا ہوگا بس میرا مقام ہے میں وہاں پر کڑا ہوں گا